مارک بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا ہے گھر کہا اب بہ فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتا ہے کہ اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا گھر پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا گھر وہ کہنے لے کہ میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز بڑھا کرو کہ چلو یہ تو آسانے میں کہہ دوں گا تو اس نے اپنے اببا کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دے تھا بھائی نماز بڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھے مینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ میرا بیٹا یہ کیا ہوا کہا آپ نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیف کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کو سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی میں دھاڑی بھی رکھ لی تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہم فرشتے نہیں بن سکتے ایک دفعہ ایک آدمی نے میں بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینوہو جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گے تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا میں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتے اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہو ہوں ہمارے علاقے میں ایک ذمیدار تھے وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے ادھر سبحان ہے اور تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سو آرہی زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخش شک اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن مانگی نہیں اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کیا باتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دیں بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے وہ یہ آیت ہے دیکھیں اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ 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 اللہ